اسلام علیکم آپ سب کو میری چینل اردو سینٹرز نوول میں خوش آمدید تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک دہشتناک نوول کالے گھاٹ والی کی اپیسوٹ نمبر چار میں نے ایک گہری سانس کے ساتھ قدم آگے بڑھا دیئے وہ بدستور میرے ساتھ ہی چل رہی تھی میں اس جھونپڑے تک پہنچ گیا جس کو بڑی اممہ یا بڑی خالہ کی جھونپڑی کہا جاتا تھا چاروں طرف بدبو پھیلی ہوئی تھی میں نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا بڑی اممہ ایک پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی ارے بیٹے خیر تو ہے خالہ میں تمہارے لیے کھانا لے کر آیا ہوں جیتے رہو بیٹا میں خود تمہارے پاس آنے والی تھی میں نے کپڑے میں بندے ہوئے برطن اسے دیئے اور وہ دعائیں دینے لگی بہرحال میں وہاں سے آگے بڑھا اور میں نے کہا میں تو اس گھٹن زدہ بدبودار تاریخ جگہ میں ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا سردھوا کے ہلکے سے جھونکے نے میرے بالوں سے شوخی کی نادیدہ دوست میرے ہمراہ تھی اور میرے تفسرے پر میری ہاں میں ہاں ملا رہی تھی کاش میں تمہاری لیے زبان خرید لاتا گھر قریب آیا تو مجھے ایک عجیب سی مسررت ہوئی بھائی جان میرے منتظر تھے وہ چاہتے تھے کہ میں ان کی کتاب جو ان کے کسی دوست کے گھر رہ گی تھی وہ لے آؤ میں بھاگتا ہوا گیا اور کتاب لے کر آیا گھر اتنی دور نہیں تھا واپس آیا تو امی دروازے پر کھڑی تھی کتاب مجھے دو اور تم بھاگ کر سموسے اور دال موٹ لے کر آؤ میں واپس پلٹا اور یہ چیزیں لے آیا تو انہوں نے پانو کی فرمائش کر دی میرا پارہ چڑ گیا آپ ایک ہی بار ساری چیزیں کیوں نہیں منگوا لیتی میں بار بار نہیں جاؤں گا شاید قدرت کو میرا امتحان منظور تھا یا میرے استراب میں اضافہ کیا جا رہا تھا میں بری طرح ہامتا کامتا ہوا پان لے کر گھر پہنچا تو امی نے دودھ کا برطن تھما دیا چاہے تیار تھی لیکن باورچی خانے میں رکھی ہوئی دیکھ جی کا دودھ خراب ہو گیا تھا بہرحال مجبوراں دودھ بھی لا کر دینا پڑا اور یہ دعا کرتا ہوا آیا کہ اب کوئی نئی چیز نہ منگوای جائے ابھی دودھ کا برطن تھما ہی رہا تھا کہ کسی نے دروازے کی گھنٹی بچائے دروازے پر وہی پولیس افسر موجود تھا جو میرا بیان لینے کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا بیٹے مجھے آپ سے ایک ضروری بات معلوم کرنا تھی اس لیے تھوڑی سی تکلیف دینے آ گیا ہوں جی فرمائیے میں کسی جگہ اتمنان سے بیٹھ کر بات کرنا چاہتا ہوں پر میرے گھر میں اس وقت تو مہمان آئے ہوئے ہیں اگر آپ چاہیں تو کل دوپہر کو تشریف لا سکتے ہیں یا پھر میں حاضر ہو جاؤں گا نہیں میں نے صرف دو باتیں کرنی ہے تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا چلو آؤ کہیں باہر بیٹھتے ہیں جناب مجھے ہومورک کرنا ہے میں نے کہا نا تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا مجبوراں مجھے اس کے ساتھ آگے بھڑنا پڑا اس نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ لی اور چلتے ہوئے بولا تم پروفیسر دین کو تو جانتے ہو گے نا تمہارے پڑوسی ہیں جی ہیں تو صحیح کچھ عجیب سی باتیں میرے سامنے آئی ہیں میں اس بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی لیکن میں تمہیں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ زبان سے بات نکالتے ہوئے غور کرنا چاہیے جی کیا نام ہے تمہارا جی سکندر ٹھیک ہے سکندر مجھے ایک بات بتاؤ تمہاری بہن عجیب و غریب انداز میں قتل کر دی گئی تھی اور تم نے یہ بھی بتایا تھا کہ تمہاری بہن کی لاش کا ہاتھ بھی اسی طرح غائب تھا جس طرح فادر جیکسن کا ہاتھ غائب ہوا جی ہاں اور اس حصلے میں تم نے کسی عورت کا نام بھی لیا تھا جی کیا نام لیا تھا تم نے وہ جناب اس کا نام شاید ترشولی تھا کہاں رہتی ہے وہ میں کیا بتا سکتا ہوں جناب وہ ایک روح ہے وہ کہاں رہتی ہے یہ میں نہیں جانتا لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اب وہ ختم ہو چکی ہے تمہیں کیسے معلوم مجھے ایک دم احساس ہوا کہ میں فضول بات کر گیا ہوں وہ دراصل وہ مجھے ہمیشہ تاریکی میں نظر آتی تھی ہمارے گھر میں اس حصلے میں کافی ہنگامہ ہوا ہے تعویز گنڈے کیے گئے ہیں مگر اب وہ کئی ماں سے نظر نہیں آئی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مرخب گئی ہوگی تمہارے خیال میں اسے مرے ہوئے کئی ماں ہو گئے ہیں جی ہاں مگر فادر جیکسن کا ہاتھ تو ابھی حال ہی میں غائب ہوا ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب روحوں کی باتیں ہیں روحیں جانے یہ روحوں کی باتیں نہیں ہیں انسانوں کی باتیں ہیں ہاتھ انسانوں کے غائب ہوئے ہیں ہو سکتا ہے ترشولی کے علاوہ کسی اور روح کو بھی ہاتھ اڑانے میں دلچسپی ہو مگر میرا خیال کچھ اور ہے کیا کچھ دہشت پسند اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے اس قسم کی تہمات کو ہوائیں دے رہی ہیں پولیس کو ایک اور لاش بھی ملی ہے جسے زہر دے کر حلاک کیا گیا ہے اور اس کا دہنا بازو غائب ہے بلکہ اسی طرح جیسے فاتر جیکسن کا کٹا ہوا تھا کیا کہہ سکتا ہوں جناب چلو ٹھیک ہے اگر تم کبھی مجھ سے ملنا چاہو تو مجھے فون کر سکتے ہو یہ نمبر لکھ لو میرا تم میرے بہت اچھے دوست ہو اور بہت اچھے اور ذہین لڑکے معلوم ہوتے ہو میں اصل میں ان ہاتھوں کے کٹنے کا راز معلوم کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی کسی وقت تمہیں تکلیف دوں ٹھیک ہے اگر کبھی آپ کو میری ضرورت پیش آئے تو مجھے ضرور بلا لیجئے گا یا پھر جیسے ہی آپ حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا میں نے سمجھداری سے کام لیا تھوڑی دیر بعد پولیس والا چلا گیا میں گھر پہنچا تو امی نے کہا تم ایسا کرو اپنے لیے کھانا خود نکال لو میں ذرا بہن سے باتیں کر رہی ہوں میں نے باورچی خانے میں جا کر اپنے لیے کھانا نکالا ٹری میں رکھا کمرے میں لے گیا ہوا کی وہ سرسراہت جو میرے علاوہ کسی کو محسوس نہیں ہو پاتی تھی میرے ساکھ تھی میز پر کھانا لگا کر میں نے کہا بری ہی طرح تھک گیا ہوں میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر میز کے قریب موجود ہے اور وہ چیزیں جو میں نے نورین کے لیے خریدی تھی انہیں چھیڑ چھیڑ کر دیکھ رہی تھی میں نے اچانک ہی محسوس کیا کہ اسے ہی چیزیں اچھی لگیں ہیں یہ سب اچھی ہے نا اس نے میرے بالوں کو چھوک کر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا میں نورین کے لیے لیا ہوں تم نورین کو تو جانتی ہوگی جب مجھے اتنے قریب سے دیکھا ہے تو نورین کو بھی دیکھا ہوگا بالوں میں پھر وہی تھنڈک محسوس ہوئی بیسے وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں میرا خیال ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگی ہے ہوا میں سرسراہت سی ہوئی شاید وہ میری باتوں پر ہس رہی تھی اور سچی بات میں یہ بھی بتاؤں کہ اگر میں نے کسی لڑکی سے محبت کی تو وہ نورین ہی ہوگی اور اس کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں خوبصورت ہے خوبصیرت ہے آقا سر جھونکا پیار سے میرے رکسار کو چھوٹا ہوا گزر گیا اور میں نے یہ بات آج تک کسی کو نہیں بتائی پہلی بار تمہیں بتا رہا ہوں جب میں پہلی جماعت میں پڑھتا تھا اس زمانے میں نورین کو دیکھ کر سوچا کرتا تھا کہ اس کا پورا جسم دودھ کی بالائی کا بنا ہوا ہے اور آج تک میرے خیال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی نا جانے میں کیا کیا بولتا رہا اور وہ سنتی رہی تمہارا کیا خیال ہے میں کچھ بہگ کیا ہوں بس یوں سمجھ لو کہ میں نے ابھی تک نورین سے محبت نہیں کی بس اتنی سی بات ہے کہ وہ مجھے اچھی لگتی ہے ویسے اب تم بھی مجھے بہت زیادہ اچھی لگنے لگی ہو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو اچھا لگے اس سے محبت بھی کی جائے اچھا تمہیں ایک بات بتاؤ تم اس سے باتیں کرنے کے لیے کام کرو گی مجھے یوں لگا جیسے اس نے سوالی انداز میں گردن ہلائی ہو میرے پاس تعلیمی تاشوں کی گڑی رکھی ہے میں تمہیں اسے استعمال کرنے کی تفصیل بتاتا ہوں کیا تم لفظ پہچان سکتی ہو جواب ہاں میں ملا پھر تو بڑے مزے سے بات چیت کر لیں گے ہم میں نے اپنی علماری سے تعلیمی تاش کی گڑی نکالی کافی دیر تک تعلیمی تاش کا کھیل سکھایا میرے ذہن میں ایک خیال تھا کہ اگر وہ اسے سمجھ لے تو میں اس سے بات کر سکتا ہوں میں نے اس سے سوال کیا تم انہیں دیکھ رہی ہو انہیں استعمال کر کے ہم الفاظ بنا سکتے ہیں میں نے تعلیمی تاش اس کی طرف بڑھائے پر جم گئی اور اس پر لکھا ہوا دیکھا سوال تم نہیں کرو گے میں کروں گی میں خوشی سے اچھل پڑا اسے زبان مل گئی تھی نہ بولنے کے باوجود وہ بول رہی تھی پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو میں تمہیں کیسی لگتی ہوں بہت اچھی اگر میں تمہیں چھوڑ کر کہیں اور چلی جاؤں تو تو مجھے بہت دکھ ہوگا لیکن میں تمہیں روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں جانتا مجھے روکنے کی کوشش نہیں کرو گے ضرور کروں گا کیا تم رک جاؤ گی ہاں مجھے ہمیشہ اپنے پاس دیکھنا چاہتے ہو بڑا عجیب سوال ہے میں نے تمہیں ایک بار بھی نہیں دیکھا دیکھ لوگے مگر میرے سوالوں کے جواب دو تم ترشولی کی طرح بدصورت اور ڈراؤنی تو نہیں ہو نہیں میں تمہارے خوابوں کی طرح حسین ہوں تو میں تمہیں ضرور دیکھنا چاہوں گا یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے یہ تمہارا سوال بہت انوکھا ہے تم نے یہی پوچھا تھا نا کہ میں تمہیں ہمیشہ اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں ہاں یہی پوچھا تھا میں نے کیا میں تمہیں ابھی بھی دیکھ سکتا ہوں نہیں ابھی اس کا وقت نہیں آیا کب آئے گا وہ وقت اس کا انثار تم پر ہے مجھ پر ہاں تمہیں تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی کیسی محنت تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں بتاؤ تم کون ہو وعدہ کرو کسی سے اس بات کا ذکر تو نہیں کروکے وعدہ کرتا ہوں میں رو رہی ہوں کیوں اچانک بہت سی باتیں یاد آگئے ہیں مجھے کچھ بتاؤ تو سہی میں یہاں سے جا رہی ہوں کہاں بس یہ تمہیں بتا نہیں سکتی نہیں میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تم کون ہو مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تاشوں کی دونوں گڑیاں میز پر رکھ دی گئیں اور اگلے ہی لمحے ایک سرد سی لہر نے میرے کانوں کو چھوا مجھے بتاؤ تم کہاں جا رہی ہو لیکن اس کے بعد مجھے نہ تو کسی کی موجودکی کا احساس ہوا اور نہ ہی اس نے پھر تاش کا کھیل کھیلا نہ جانے کتنا وقت گزر گیا میں ایک طرح سے نیم غشی کسی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا یا شاید سو گیا تھا رات گئی اس وقت کانک کھلی جب کروٹ لیتے ہوئے میں فرش پر گر پڑا دوسرا دن بڑا بیچینی کے ساتھ گزارا تاشوں کی گڑیاں میرے سامنے پڑی ہوئی تھی پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی تھی دل کی بے چینی اور بے قراری کو اگر کہیں سکون مل سکتا تھا تو وہ نورین کا گھر تھا جو چیزیں میں نے نورین کے لیے خریدی تھی میں ان کو لے کر نورین کے گھر گیا لیکن وہاں جانا بے مقصد ثابت ہوا وہ اپنی کسی سہیلی کے ہاں گئی ہوئی تھی بہرحال میں واپس آ گیا پوری رات میں اس کا انتظار کرتا رہا پھر صبح سے چند لمحے قبل کمرے میں اس کی سرسرہت محسوس ہوئی مجھے یوں لگا جیسے وہ آ گئی ہو تم آ گئی ہو نا تاشوں کی گڑیاں حرکت میں آئیں صرف دو منٹ کے لیے آئیں ہوں اپنا نام بتانے کے لیے میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم مجھے بوجھ لوگے پہلیاں نہ بھجاؤ بتاؤ کون ہو تم مجھے بھول گئے میرے بھائی میری ماں کے بیٹے مجھے بھول گئے تم اپنی بہن رکسانہ کو بھول گئے کیا رکسانہ میری رکسانہ بے اختیار میری چیخیں نکل گئیں اور میں رو پڑا رو نہیں میں بھی رو رہی ہوں تم رکسانہ ہو ہاں میری بھائی میں تمہاری ماں جائی ہوں تمہاری بہن میری ہچکیاں بند گئیں اور میں زارو کتا رونے لگا میں بھی رو رہی ہوں بھائی نہیں رکسانہ تم نہ رو مجھ سے ملنا چاہتے ہو بھائی مجھے اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہو سامنے دیکھنے کے لئے تمہیں تھوڑی سی قربانی دینا پڑے گی میں ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہوں جلد بازی کی ضرورت نہیں آج رات خوب سوت سمجھ کر جواب دینا اچھا میں چلتی ہوں اس کے ساتھ ہی میرے کان کی لوگ کو چھو کر وہ ہوا ہو گئے میں فیصلہ کرتا رہا کہ مجھے اپنی بہن کے اس رابطے پر خوش ہونا چاہیے یا غمزہ تھا لیکن اس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا میں سکول بھی نہیں گیا امی سے سردرد کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں لیٹ گیا یہ حیرت اور مسرد کی بات تھی کہ جسے ہم سب رو دھو کر سبر کر چکے تھے وہ مجھے مل گئی تھی نہ صرف مل گئی تھی بلکہ سامنے آنے کے لئے بھی تیار تھی کیسی انوکھی بات ہے مجھے اسے پہلے ہی پیچان لینا چاہیے تھا رات بھر کا جاگہ ہوا تھا پھر بھی نین نہیں آئی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کون سی قربانی مانگے گی شام کو وہ پھیرا گئی کچھ لکھو میری پیاری بہن میں تم سے باتیں کرنے کے لئے بے جین ہوں تم لوگوں کی جدائی میرے لئے ناقابل برداشت ہے بھائی ہمارا بھی یہی حال ہے رکھ سانا میں تمہاری دنیا میں واپس آنا چاہتی ہوں بھائی ہم تمہیں ہر وقت خوش آمدید کہنے کے لئے تیار ہیں تم نے قربانی دینے کے لئے کہا تھا نا مجھے کیا قربانی دینا پڑے گی بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے قربان کرنا پڑے گی اپنی محبت میں تمہاری محبت کو کبھی اپنے دل سے نہیں نکال سکتا رکھ سانا میں اپنی محبت کی بات نہیں کر رہی ہوں تو پھر تم نے کہا تھا نا تمہیں نورین سے محبت نہیں ہے مگر میں جانتی ہوں کہ تمہیں اس سے بہت محبت ہے تمہیں اسی کی محبت کی قربانی دینا پڑے گی مجھے یوں لگا جیسے اس نے میرے دل کو ہاتھ میں لے کر بری طرح مسل دیا ہو مگر میں نے اپنے دل کو سنبھالا بس اتنی سی بات رکھ سانا نورین کیا چیز ہے میں تمہارے لیے ساری دنیا قربان کر سکتا ہوں شکریہ بھائی مجھے تم سے یہی امید تھی آج ابھی اور اسی وقت میں نورین کی محبت سے دسبردار ہوتا ہوں نہ کبھی اس کے گھر جاؤں گا نہ کبھی اس سے ملاقات کروں گا میں ہس رہی ہوں کیوں تم جانتے ہو میں ایک روح ہوں ہاں مگر مجھے مجسم دیکھنے کے لیے تمہیں خوبصورت بدن کا انتظام کرنا پڑے گا کیا ہاں بھائی میرا پہلا جسم قبر کی مٹی میں مل کر مٹی ہو چکا ہے تمہیں میرے لیے ایک جسم کا انتظار کرنا پڑے گا اور وہ جسم ہوگا نورین کا تمہیں اسے قتل کرنا ہوگا کیا ہاں تم اسے قتل کر دو گے نا کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی رکسانا نہیں ایسا مت کہو اللہ کے لیے ایسا مت کہو میں اسے قتل نہیں کر سکتا میں تو کسی کو بھی قتل نہیں کر سکتا نورین کے مرتے ہی میں اس کے جسم میں داخل ہو جاؤں گی تمہیں تمہاری بچھڑی ہوئی بہن مل جائے گی اور وہ وجود بھی جو تمہیں بے حد عزیز ہے ضائع نہیں ہوگا نورین کے گھر والے بھی اس خوش فہمی میں مبتلا رہیں گے کہ ان کی نورین زندہ سلامت ہے میرے دل میں ایک عجیب سے شبین سر اُبھارا کہیں یہ سب فریب تو نہیں ہے ترشولی نے بھی ایک اچھا سا جسم حاصل کرنے کی تمنہ کی تھی ایک بات بتاؤ کیا یہ درست ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو روح اور بدن کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے لیکن روح آزاد رہتی ہے ایسا نہ ہوتا تو میں تمہارے پاس کیسے آتی اور اگر ہم تمہاری قبر کو پکتا کرا دیتے تو کیا تم اس میں سے باہر نکل آتی باہر جانے کی ضرورت تو اسے پیش آتی ہے جو اندر جائے اس نے لکھا اور میری نظریں بے اختیار فرش پر بنی ہوئی سیاہ اور سفید ٹائلوں پر پڑی جن کے نیچے ترشولی دفن تھی کیا وہ واقعی ترشولی تھی یا اس کا جسم تھا جو مجھے نظر آیا تھا اور اس کی روح بھی آج آزادی سے فضام میں منڈلاتی پھر رہی ہوگی رکسانہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھنے کے لیے نورین کیا ہزاروں نورینوں کو بھی قتل کرنا پڑے تو قتل کرنے کے لیے تیار ہوں شکریہ بھائی مگر ایک بات بتاؤ جی تم خود بھی تو یہ کام سر انجام دے سکتی ہو نا نہیں بھائی ہم روحیں جتنی طاقتور ہوتی ہیں اتنی بے بس بھی ہوتی ہیں کسی کو خود قتل نہیں کر سکتی مگر فاتر جیکسن کو تو تم نے قتل کرایا تھا نا کرایا تھا کیا نہیں تھا اور اس کے علاوہ ایک اور لڑکی کا بھی کیس ہوا تھا اسے قتل کیا گیا تھا اس کا ہاتھ کیوں غائب ہوا بال کی کھال مت اتارو بھائی نورین کے روپ میں آنے کے بعد میں ساری باتیں تمہیں بتا دوں گی فاتر جیکسن کا ہاتھ تم نے ہی اڑایا تھا نا یہ باتیں مت کرو اور تمہارا ہاتھ کس نے اڑایا تھا ترشولی نے میرا ہاتھ کاتا تھا سنو تم میری بہن رکسانہ نہیں ہو تم ترشولی ہو اور رکسانہ کے نام پر مجھے فریب دیتی رہی ہو یہ فرش تم نے بنایا تھا تاکہ میں علشتا رہوں کہ تم اس میں قید ہو حالانکہ ابھی تھوڑی دیر قبل تم خود بتا چکی ہو کہ روح کو دفن نہیں کیا جا سکتا میں تمہاری بہن ہوں بھائی میں تمہاری بہن ہوں غلط مت سمجھو اب تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی ترشولی میں نے غراتے ہوئے کہا اور اس نے تاش کی گڑیوں کو میز پر پٹک دیا ہاں میں ترشولی ہوں لیکن ایک بات بتائے دیتی ہوں تمہیں میری بات ماننا پڑے گی تم کتے کی بچی میں تم سے نفرت کرتا ہوں تم میری بہن کی قاتل ہو بکواس مت کرو میری مخالفت کر کے اپنی تباہی کو دعوت مت دو تو یہاں سے نکل دھوکے باز کتیا ٹھیک ہے میں یہاں سے جا رہی ہوں لیکن نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ پہلے تمہاری ماں پھر تمہارا باپ پھر تمہارا بھائی پھر تمہاری محبوبہ میں تم سب کو ایک ایک کر کے قتل کر دوں گی تم کسی کو قتل نہیں کر سکتی اس بھول میں مت رہنا میں خود کسی کو قتل نہیں کر سکتی لیکن قتل کروا سکتی ہوں جیکسن کی موت کو فراموش مت کرو اس نے ایک بار پھر تاش پھیک دی اور پھر اس نے دوبارہ تاش اٹھا کر انہیں ترتیب دینا شروع کر دی غور کرنے کے لیے پوری رات پڑی ہے اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا میں اتنی بری نہیں ہوں جتنی سمجھ رہے ہو میری بات مانو گے تو تمہیں دنیا کا امیر ترین شخص بنا دوں گی سنو کل نورین اپنی ماں کے ساتھ یہاں آنے والی ہے تم اسے بستر پر یا فرش پر گرا کر تکیہ کی مدد سے اس کا سانس روک کر اسے ہلاک کر دو گے کسی تیز دھار چیز کو استعمال کر کے اس کے بدن کو خراب مت کرنا میں بگڑے ہوئے جسم میں نہیں رہ سکتی اگر کل شام تک مجھے اس کا جسم نہیں ملا تو جب وہ تمہاری گھر سے چلی جائے گی تو تمہیں تمہاری ماں کی لاش ملے گی اس کے ساتھ ہی اس نے تاش سمیٹے اور غصے سے فرش پر دی مارے پھر کمرے میں قبرستان جیسا سنناٹہ تاری ہو گیا میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مجھے تو نورین کی انگلی میں پھانس لگنا تک گوارہ نہیں تھا میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا تھا چاہے دنیا بھر کی دولت سمیٹ کر میرے قدموں میں ڈال دی جائے مگر وہ جو دھمکی مجھے دیکھی گئی ہے اس کے لئے کیا کروں کیا میں اپنی ماں کی موت گوارہ کر سکتا ہوں میں بہت دیر تک سوچتا رہا دولت پاس ہو تو انسان کیا نہیں کر سکتا میں فیصلہ کرنا چاہتا تھا اور فیصلہ کرنے میں مجھے بے شک دیر لگی لیکن آخر کار میں نے فیصلہ کر لیا دنیا مل جاتی ہے مگر ماں کبھی نہیں مل سکتی پھر کسی بھی طرح سے صحیح نورین میری نگاہوں کے سامنے تو رہ گی یہ فیصلہ آخری تھا اس کے بعد مجھے نیند آ گئی کچھ سکون بھی ہو گیا نورین کے حق میں بے شک یہ بات بہتر نہیں تھی مگر یہ فیصلہ میری ماں کے حق میں تھا صبح میں بیدار ہوا مجھے سرسرہت محسوس ہوئی میں جاگ رہا ہوں کیا ارادہ ہے اس نے لکھا میرے کچھ سوالات کی جواب دو مجھے نہیں مجھے صرف اپنا فیصلہ بتاؤ کیا تم اپنے اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی نہیں ہرگز نہیں اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ نورین کے جسم پر قبضہ کرنے کے بعد تو مجھے دھوکہ نہیں دوگی اور مجھ سے کوئی اور ایسا کام نہیں کراؤگی میں کوئی ثبوت نہیں دے سکتی مگر تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے تم بھروسے کے قابل نہیں ہو تمہاری مرضی ہے نہیں بھروسہ کرتے تو نہ سہی تم آئندہ بھی تو مجھ سے جھوٹ بول سکتی ہو ہاں اگر ضرورت پیش آئی تو بول بھی سکتی ہوں ٹھیک اور کوئی سوال تمہیں اپنی ماں زیادہ عزیز ہے یا نورین دونوں عزیز ہیں اپنی عزیز اشیاء سنبھال کر رکھی جاتی ہیں ضائع نہیں کی جاتی اور تم کہتی ہو کہ میں نورین کو ضائع کر دوں نورین ضائع نہیں ہوگی تمہیں اتنا پیار دیکھی کہ تمہیں کبھی نہیں ملا ہوگا ہاں اگر میری بات نہیں مانو گے تو اپنی ماں کو ضرور کھو بیٹھو گے مجھے اپنے ارادے سے آگا کرو بہت فضول باتیں ہوگیں میں فیصلہ کر چکا ہوں یہ بتاؤ آئندہ تمہارا کیا سلوک ہوگا اگر فیصلہ میرے حق میں ہوگا تو تم ایک پل بھی میرے بغیر نہیں رہ سکوگے اٹھتے بیٹھتے میرا ہی نام لوگے مجھے امید نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے اپنی ماں کے لیے میں اپنی جان لے سکتا ہوں اس کے مقابلے میں نورین کیا چیز ہے میں نے اسے ختم کر کے تمہارے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے شاہ باش تمہیں اپنے فیصلے پر کبھی ندامت نہیں ہوگی ایک بات اور بتا دو نورین کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے اسے کم سے کم تکلیف پہنچے اس وقت حالات کے پیش نظر سب سے بہتر طریقہ یہی ہے جو میں نے تمہیں بتایا ہوا ہے کوئی اور ترقیب نہیں ہے ہے تم اسے بے ہوش کر سکتے ہو ایک ایسا پاودر میں تمہیں دے سکتی ہوں جسے پلاتے ہی اس پر بے ہوشی تاری ہو جائے گی اور جب وہ مرے گی تو اسے تکلیف نہیں ہوگی یہ پاودر میں تمہیں دے کر جاؤں گی تمہارے میز کے دراز میں رکھا ہوگا اب تم جاؤ میں نے کہا میں جا رہی ہوں بس اس بات کا خیال رکھنا کہ تکیہ کی مدد سے جب تم اس کی سانس روپنے میں کامیاب ہو جاؤ گے اور جب اس کا جسم تڑپنا ختم کر دے گا تب بھی کم از کم پانچ منٹ تک اس کے مو پر مضبوطی سے تکیہ جمائے رکھنا کیا سمجھے اس کے بعد جب اس کے دل کی دھڑکنیں ختم ہو جائیں گی تو اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل جانا اور دو تین منٹ تک کسی کو اندر نہ آنے دینا اور نہ خود اندر آنا کیوں کیونکہ اس وقت میں اس کی وجود میں داخل ہوں گی وہ چلی گئی سرسراہت کی آوازیں ختم ہو گئیں تو میں بلک بلک کر ہونے لگا یہ معلوم ہونے کے بعد کہ نورین کا جسم زائع نہیں ہوگا وہ میرے بالکل قریب ہو گئی میرے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا میرے موں سے بے ساختہ نکلا میں مجبور ہوں نورین دنیا کی تمام دولت اور بہشاہت بھی مل جاتی تب بھی یہ کام نہ کرتا لیکن میری ماں کا مسئلہ ہے بہت رود ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو امی باہر مسلح پر بیٹھی تصویر پڑ رہی تھی وہ دن میں نے کس طرح رو رو کر گزارا میرا ہی دل جانتا ہے وقت گزرتا رہا اور میں سوچ کی سولی پر لٹکا رہا دوسرے دن نورین کو ہمارے ہاں آنا تھا چھوٹے مامو کی منگنی کی رسم عدا ہونے والی تھی کون جانتا تھا کہ اس رسم میں شرکت کرنے والے مہمانوں کے ساتھ اچھل اچھل کر گانے گاتی اور تالیاں بجاتی نورین کو اپنی موت کی طرف آنا ہوگا وہ رسم اس کی زندگی کی آخری رسم ہوگی اور اسے موت کی آغوش میں چلے جانا ہوگا پھر جو نورین گھر واپس جائے گی وہ نورین نہیں ہوگی صبح اس رسم کی آدائیگی کے لیے انتظامات کیے گئے آخر کار مقررہ وقت پر وہ آ گئے مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا میں نورین کو آخری بار ہستے مسکراتے دیکھنا چاہتا تھا دھولک بچ رہی تھی لڑکیاں کاروں سے ہستی گاتی اتر رہی تھی میں نورین کو تلاش ہی کر رہا تھا کہ امی کی آواز سنائی تھی نورین کہاں ہے میری نبسیں جیسے رکھ سی گئیں نورین نہیں آئی اس کی امی نے ہس کر کہا اس کے ابو سے اپنے ساتھ لے گئے میرے موز سے ایسی زوردار چیخ بلند ہوئی کہ سب ٹھٹک گئے امی میرے پاس آئیں تو میں بے اختیار ہو گیا اس وقت اللہ نے میری سن لی تھی میری دعا قبول کر لی تھی امی مجھے پیار سے تھپک بھی رہی تھی اور دوبھٹے کے آنچل سے اپنے آنسوں بھی پہنچ رہی تھی کیا ہو کیا کیا بات ہے سکندر میری بجائے نورین کی امی نے کہا میں جانتی ہوں یہ کیوں رو رہا ہے ظاہر ہے بہن یاد آ گئی ہوگی مگر وہ اللہ کی امانت تھی بیٹے اس نے جب چاہا اپنی امانت واپس لے لی اس کی روح کو مت تڑپاؤ اسی حسنہ میں چھوٹے مامو بھی آ گئے اور مجھے میرے کمرے میں لے گئے حمد سے کام لو لو پانی پیو چھوٹے مامو اس میز کی دراز میں ایک پوریا پڑی ہوئی ہے اس کا سارا صفوف گلاس کے پانی میں ڈال کر مجھے دے دیں اس سے مجھے سکون آ جائے گا انہوں نے میز کی دراز کھولی اس میں پوریا موجود تھی انہوں نے پوریا کا صفوف گلاس میں ڈالا اور میرے پلنگ کی پٹی پر بیٹھ گئے میں نے آنکھیں بند کی زہرے لب کلمہ پڑا گلاس مو سے لگا لیا لیکن اس سے قبل کہ پانی حلک میں جاتا بجلی جیسا جھٹکا لگا اور گلاس فرش پر جا کر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا ارے یہ کیا کیا تم نے چھوٹے مامو نے حیرت سے پوچھا میرے آنسو رک چکے تھے ہچکیاں ٹھہر ٹھہر کر آ رہی تھی میں جانتا تھا کہ گلاس کس نے پھیکا ہے مگر یہ بات چھوٹے مامو کو تو نہیں بتا سکتا تھا بس ہاتھ سے گر گیا تھا کیا ہو کیا ہے تمہیں آج کیسی چھوٹے بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو گھر میں میمان آئے ہوئے ہیں کم از کم انہی کا خیال کرو اچھے لڑکے بنو خوشی کے موقع پر رونا دھونا اچھی بات نہیں چلو باہر آؤ تو ہستے ہوئے آنا ان کے جانے کے بعد میں نے آنکھیں بند کر لی انہیں کیا معلوم تھا کہ جو میں نے آنسو بہائے تھے وہ خوشی اور اظہار تشکر کے آنسو تھے نورین میرے ہاتھوں مارے جانے سے بچ گئی تھی ورنہ میں نے ترشولی کی چال میں آ کر نورین کو ختم کر دیا تھا لیکن بچانے والے کا ہاتھ مارنے والے کے ہاتھ سے قوی ہوتا ہے مجھے ترشولی جیسی ناپاک روحوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی میرے جسم میں نیا اور تازہ خون کردش کرنے لگا بازوں میں طاقت محسوس ہونے لگی تب ہی ایک زوردار آواز آئی اور میں سمجھ گیا کہ کون ہے غصہ کس پر آ رہا ہے مجھ پر یا اپنے آپ پر اس نے تاش کی گٹی سے حروف جمائی تم نے پانی میں صفوف کیوں ملایا تھا پاگل ہو گیا تھا کیوں ناقابل بیان خوشی کی وجہ سے تمہیں نورین کے نا آنے کی خوشی ہو رہی ہے بے حد تم نے اسے آنے سے منع کیا تھا نا کیسے منع کرتا تم جو سائے کی طرح میرے پیچھے لگی ہوئی تھی غلط ہوا اسے آنا چاہیے تھا ہاں آنا تو چاہیے ایسے خوشی کے موقعیں بار بار نہیں آتے مگر اللہ نے اس کی مدد کی میں اپنی تاریخ دنیا سے باہر آنا چاہتی ہوں تو آ جاؤ نا تمہیں کون روک رہا ہے مگر مجھے ایک بدن کی ضرورت ہے سمجھے دنیا میں جسموں کی کوئی کمی نہیں ہے سینکڑوں ہزاروں لوگ روزانہ مرتے ہیں جس کے جسم پر چاہو قبضہ کر لو تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکوگے میں سمجھنا بھی نہیں چاہتا بات کچھ اور تھی تم نے مجھ پر ظلم کیا مجھے میرے ہاتھ سے محروم کر دیا جبکہ میں آج بھی یہی بات کہتی ہوں کہ مجھے تمہارے تاج کی کوئی ضرورت نہیں تھی مجھ پر صرف الزام لگایا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں مجھے ختم کر دیا گیا سمجھے اور اب تم اور صرف تم ہو جو مجھے نئی زندگی دے سکتے ہو اور کوئی بھی نہیں بکواس بند کرو میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تمہیں کرنا ہوگا ضرور کرنا ہوگا اس کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے وہ کمرے سے چلی گئی ہو میں کمرے سے باہر نکلا ادھر تقریب جاری تھی اچانک میرے پیچھے سے ایک چوڑیوں بھرے ہاتھ نے میرے موں میں لٹو ٹھونس دیا میں نے جلدی سے ہاتھ کو پکڑ کر یہاں کیوں آئیں تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا کیوں جناب میں نے چاروں طرف نگاہیں دھوڑائیں جیسے ترشولی وہاں موجود ہوگی تو میں اسے دیکھ ہی لوں گا میرا مطلب ہے کہ تم جی جناب غالباً آپ ناراض ہو گئے ہیں اگر میں ہو بھی کیا ہوں تو تم چلی جو جلدی سے بری بات ہے کوئی اس طرح کسی کو اپنے گھر سے نکالتا ہے اگر تم نہ گئیں تو میرے ہاتھوں تمہارا قتل ہو جائے گا قتل تو میں بہت پہلے ہی ہو چکی ہوں یہ کہتے ہی وہ وہاں سے ہٹ کر دوسری لڑکیوں کی طرف چلی گئی نورین پھر آ گئی تھی لیکن ترشولی اسے اس طرح قتل کرنے پر مجھے مجبور نہیں کر سکتی تھی میرے اندر ایک انجانی سی قوت آ گئی پھر بھی میں جانتا تھا کہ ایک روح سے لڑائی مول نہیں لی جا سکتی وہ ایک چوٹ کھائی ہوئی ناغن تھی میں نے سوچا کہ مجھے گھر سے باہر کھسک جانا چاہیے گھر سے نکل کر میں نے ایک سمت قدم اٹھانے شروع کر دیے میدان پار کر کے اس طرق پر پہنچ گیا جو مسجد کی طرف چاہتی تھی